بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد خالے سعود سے ارمین جاغو تریخہ ارپوٹامے والی پاکستان میں بڑھتی مہگائی کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں یہ جب سے ایمپورٹیڈ اور ریجیم چینج والی حکومت آئی ہے تب سے لوگوں کا چینہ دو پر ہو جو کہ آٹھا جو تھا ساٹھ روپے کلو ملتا تھا غریب لوگ اس کو بھی افورڈ نہیں کر سیتے آج آٹھا ایک سو ساٹھ روپے کلو تک پہنچ گیا چینی جو لوگوں کو ستھر سے پچھتر روپے کلو ملتی تھی آج وہ چینی جو ہے تقریبا ایک سو پچاس روپے کلو لوگوں کو مل رہی ہے اس کے علاوہ بجلی کریٹس جو بہران پر یونٹ سے وہ آج پچاس روپے کلو تک پہنچ گئی ہے پیٹرول جو تھا وہ ایک سو پچاس روپے ایک سو چاس روپے لیٹر تھا آج دو سو اکتر روپے لیٹر ہو گیا اور یہ حکومت مہگائی ختم کرنے آئی تھی آپ کو پتہ ہونا چاہئے اس حکومت نے آتے ہی سب سے پہلے اپنے کیسز ختم کروائے اس کے بعد انہوں نے جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر کیسز کی بھرمار کر دی دقیبا دو سو سے بھی زائد کیسز بنا دی کبھی تو شاہ خانہ تو کبھی آل قادر ٹرسٹ کبھی اس طرح کے سزاروں کیسز جو ہے عمران خان پر قائم ہو چکے ہیں عمران خان کو سزا دینے اور اپنے کیسز معاف کروانے اپنی چوریاں معاف کروانے کے علاوہ اس حکومت نے کوئی کام نہیں کیا ملعات ہے ی بی ایم ختم کیا بڑی دوجب کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا تو اس کی بہتاشی سارٹی ایسی ہوتی ہے لیکن انتہائی ملک میں آج تک ووٹ جو ہے وہ کمپیوٹراز کیوں نہیں ہو سکتا اور اس کی بیسٹر بجائی ہے یہ کیاکر یہ ووٹ کمپیوٹراز کر دیں تو پھر ان کو جو ہے داندلی سے یہ الیکشن کیسے جیتیں گے اور بڑتی میں گائی کے وجہ سے کئی فیکٹریز باندھ ہو چکی کئی بڑی کاروں کی فیکٹریز باندھا چکے ہیں آئیلینڈ کمپنیاں باندھا چکے ہیں لوگ پہ رہزگار ہو چکے ہیں لوگوں کے پاس لوگوں کو ڈرائی اتنا جا چکے کہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل لیکن میں اس قوم سے کہنا چاہتا ہوں اپنی پاکستانی قوم سے کہ یہ وہی بات ہے کہ پٹرول کا ریٹ بڑھا دیں جوتے بارنے والوں نے دان بھی بڑھا دیں تاکہ ہم لوگ جلد ہی آگے گزر سکیں ہم تو مشکل وقت سے نکل گئے ہیں اور آپ پاکستانی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا رہا اپنے حقوق کے لئے گروہ سے باہر نکلیں اتجاج ریکارڈ کرویں اس حکومت کو گھر بھی لیں ورنہ آپ کے لئے جھینا دو بھر ہو جائے گا